نیپال میں لگتار ہو رہی موسلہ دھار بارش اپنے ساتھ بڑے پیمانے پر تباہی لے کر آئی ہے بتا دیں کہ نیپال میں دو دنوں سے بھیانک بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے رازدھانی کارٹمانڈو سمیت کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اب تک 112 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے نیپال میں کئی جگہوں پر بارش کی وجہ سے بھوسکلن ہوئے ہیں کارٹمانڈو میں بھوسکلن اور بارش سے سمبندد گھٹناوں میں 37 لوگ مارے جا چکے ہیں بتا دیں کہ قریب 40 لاکھ لوگ پرابابت ہیں ہمالے میں بسے اس دیش میں زندگی ٹھہر سی گئی ہے بچاؤ کرمی لوگوں کو بچانے میں لگے ہیں لیکن درگم بھوگولی قصطیوں کی وجہ سے دکت آ رہی ہے شکشہ مندرانہ نے لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے ساتھی بچوں کو اسکول نہ بھیجنے کو کہا ہے بار پرابابت علاقوں میں سبھی اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے کارٹمانڈو میں 12.7 انچ بارش ہوئی ہے وہیں باغمتی ندی خطرے کے نشان سے 7 فٹ اوپر بہ رہی ہے جس کی وجہ سے نیچلے علاقوں میں بار کا پانی گھز گیا ہے 29 ستمبر 2024 کو تھوڑی راحت ملی ہے لیکن خطرہ ٹلا نہیں ہے وہیں اتر پردیش میں لخنو سمیت 20 شہروں میں دو دن سے لگتار بارش ہو رہی ہے گورکپور میں 24 گھنٹے میں 153 ایم ایم بارش ہوئی وہیں 95 سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے بیہار میں بجلے گرنے سے 24 گھنٹے میں چار لوگوں کی موت ہو چکی ہے موسم بیبھاگ نے کل 13 راجیوں میں بارش کے الٹ جاری کیا ہے